اسلام علیکم ویوری سو گائز آج ہم بات کریں گے پی ایل ایس سیونگ اکاؤنٹ ایم سی بک کے بارے میں تو گائز پہلے آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا آواز کرنا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ریجائے کمنٹ کر رہے تھے جھوٹ بول رہے ہو فیک ہے یہ ہے سب کچھ تو آپ نے ویڈیو کو جب تک پورا نہیں دیکھنا آپ ایسا ہی بولیں گے تو کانڈلی ایک دفعہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیجیگا آج جس اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اوپر آپ کو ایک لاکھ کے اوپر ساڑھے تیرہ ہزار پی تک کا پرافٹ دیا جاتا ہے کیسے دیے جاتا ہے اور پرافٹ آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا تو آپ لوگوں سے آگین گزارش ہے ویڈیو کو پورا انترک پاس کیے جائے گا آج ہم جس اکاؤنٹ کے بعد بات کرنے والے ہیں وہ ہیں جی ایم سی بی کا پی ایل ایس سیوینگ اکاؤنٹ اگر اس کے کی فیچرز کی میں بات کروں تو unlimited ویڈراولز انڈ ڈپوزٹ ہیں آپ جب چاہیں ویڈراول کروانا چاہے کر سکتے ہیں ڈپوزٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں آپ کو اچھے پرافٹ دی جاتے ہیں وہ کون کتنا پرافٹ دی جاتا ہے وہ اینٹ پر بتاؤں گا میں آپ کو پرافٹ آپ کا جو کیلکولیٹ ہوتا ہے وہ منتری بیسز پر ہوتا ہے لیکن جو آپ کو دی جاتا ہے پرافٹ وہ آپ کو ہر چھے ماہ بات دیا جاتا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پرافٹ آپ کو جب وہ ہر چھے ماہ بات آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کی جاتا ہے اس کے بعد سیلپ سرسٹس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ لوگ ایٹمیٹی ٹیلر آپ کو ایٹی ایم کی فیسلٹی جاتی ہے کال سینٹر کی فیسلٹی دی جاتی ہے انٹرینٹ بینکنگ موبال بینکنگ اور ایس ایم ایس الیٹ کی فیسلٹی بھی آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے انیشل ڈپوزٹ یا وہ سو رو پے سے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اگر ہم اس کے پرافٹ ریٹس کی بات کریں تو یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں اس کے پرافٹ ریٹس یہاں پہ آپ کو ساڑھے تیرہ پرسنٹ آپ کو ایک لاکھ کے اوپر پرافٹ ریٹس دیا جا رہا ہے یاد رکھئے جتنے بھی بینکس آپ کو پرافٹ ریٹس بتاتے ہیں وہ ایک لاکھ کے اوپر ہوتا ہے تو آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھ رہا ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ ایک لاکھ کے اوپر جو آپ کو ساڑھے تیرہ پرسنٹ بتا رہے ہیں وہ سلانہ کی بیس پہ ہوتا ہے اب اب اس کو کیلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں کہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ کے حساب سے کتنا بنتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک لاکھ روپے آپ میں انویسٹ کیا اور آپ کو سلانہ کی بیس میں بل رہا ہے جس تیرہ تیرہ پرسنٹ پرافٹ تو جناب آپ آپ کا پرافٹ بنتا ہے تھرڑھے تیرہ ہزار روپے یہ سلانہ پرافٹ ہے یاد رکھیے گا اب اگر آپ اس کو بارہ پر تقسیم کریں گے یعنی کہ آر منت کا پرافٹ نکالنا ہے تو بارہ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک ہزار ایک سو پچیس روپے آپ کا مہانہ کا پرافٹ نکل کی آئے گا اب ظاہری بات ہے اس میں سے پندرہ پرسنٹ فائلر کا ٹیکس کٹنا ہوئی کٹنا ہے تو وہ ہم نکال لیں گے تو آپ کے پاس بچے گئے نو سو چھپن روپے ایک سو اٹھ سٹھ روپے آپ کا ٹیکس کٹ جائے گا اگر آپ نان فائلر ہوئے تو پندرہ پرسنٹ مزید جانے کہ ٹوٹل تیس پرسنٹ ٹیکس کٹے گا تو آپ کا بنے گا آٹھ سو بارہ روپے تو آٹھ سو بارہ روپے کٹنے کے بعد سوری آپ کو آٹھ سو بارہ روپے پرافٹ پلے گا اگر آپ لوگ نان فائلر ہوئے تو یہ آپ کا مہانہ پرافٹ بنے گا اگر آپ پانچ لاکھ انویسٹ کرتے تو اس کو صرف پانچ سے ملٹیپلائے کر دیں تو پانچ لاکھ کی اوپر آپ کو نان فائلر کو مہانہ کی بیس پر چار ہزار چونسٹ روپے ملیں گے اور اگر ہم پلاس کر لیں گے یہاں پہ پندرہ پرسنٹ تو یہ فائلر کا ہمارے پاس آ جائے گا چار ہزار چھ سو سو سٹھ روپے پانچ لاکھ کی اوپر آپ کو مہانہ کی بیس پر ملیں گے ایسے آپ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے بزنس فید علی کو سبسکرائب کرنا مت کلے کا بہت شکریہ